اسلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میہ سدیہ باستیوکا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج کال ایک ٹاپک جو ہے وہ بڑا سرگرم ہے اور تقریبا ہر مکتبہ فکر خصوصا جو ہمارے مذہبی رہنمائیں انہوں نے اس چیز کو زیر بیس لائیا ہوا ہے ایک بل جو نیشنل اسیمبلی میں پیش ہوا ہے جو جبری مذہب کی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے پریپشن آف فورسٹ ریلیجیس کنورشن ایکٹ 2021 کے نام سے یہ کال کیا جا رہا ہے تو اس کی میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ یہ حقیقت کی کیا ہے اس کے پیچھے لوبی کیا ہے اس کے پیچھے کونسی قوت ہے یہ کس ایمین صاحب نے اس بل کو پیش کیا جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس بل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا یہ بل جو ہے وہ اسلام مخالف ہے یا نہیں ہے تو اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے تو جو اس بل کی بات کرتے ہیں میں نے خود سے سرچ کیا ہے نیشنل اسیمبلی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر صرف ایک بل ہے پروہیپشن آف فورسٹ ریلیجیس کنورشن ایکٹ 2019 یعنی کہ 2019 میں یہ بل جو ہے وہ ایک نیشنل اسیمبلی کے ممبر ہے نوید آمر جیوہ صاحب نوید آمر جیوہ صاحب جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹسٹ کیا اور نیشنل اسیمبلی میں الیکشن ون کر کے نیشنل اسیمبلی میں آ کر بیٹھ کے آپ ساتھ میں ان کی ایک تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے نوید آمر جیوہ صاحب نوید آمر جیوہ صاحب نے 2019 میں یہ جو ایکٹ ہے ایک بل ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ پیش کیا نیشنل اسیمبلی میں ٹھیک ہے اور اس میں جو مختلف چیزیں ہیں جو کہ بلکل جو پاکستان میں پہلے سے قوانین بند چکے ہیں ان کے میں بھی یہ تضاد پایا جاتا ہے اس قانون میں کیونکہ اس میں جو مائنر کی مائنر کو ڈیفائن کیا گیا جو نبالک کی ایج رکھی گئی ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے مائنر means a person who has not completed 18 years of age اب یہاں پر مائنر سے مراد کہ ایسا بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے اور پاکستان کے دوسرے ایسے basic laws ہیں جس میں فیملی ایکٹ بھی شامل ہے پرویپشن آف چارڈ میریج اسٹینٹ ایکٹ بھی شامل ہے جس میں 14-15 سال عمر لکھی ہوئی ہے اور تقریباً 14 سال تک مائنر کے عمر کو ڈیکلیر کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس ایکٹ میں جو ایج لکھی گئی ہے وہ 18 سال لکھی گئی ہے جو میں کہتا ہوں کہ جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان کے یہ برعکس ہے اب پہلے تو مائنر کی ڈیفینیشن کو ٹھیک کریں اس کے بعد اس میں جو انہوں نے سیکشن ایڈ کیا جو انہوں نے چیز کی کہ no person shall convert or attempt to convert or abet the conversion of either directly or otherwise any person from one religion to another by use of force, alignment and any fraudulent means یعنی کہ تین چیزیں ہیں force, alignment and fraudulent means force جبری تشدد سے کسی کو ڈر سے یا خوف دلا کر alignment کے اس کو کوئی گفٹ کا لالس دے کر ٹھیک ہے fraudulent کے دوخہ دہی کے ساتھ کسی شخص کا مذہب تبدیل کروانا یا اس کے کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک جرم ہے میں اس ایکٹ کے تحت کے بات کر رہا تھا پروہیپشن آو فورسٹ ریلیجیس کنورشن ایکٹ 2019 کی تو لیکن یہ دوزر اکیس کے نام سے وائرل ہو رہا ہے جو کہ دوزر اکیس میں کوئی ایسا بل نیشنل اسیمبلی میں پیش نہیں کیا گیا according to جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پر میں نے سرچ کیا لیکن دوزر اکیس کا ایک بل سامنے آ رہا ہے تو اس کے میں نے آپ کے سامنے جو اس کا ایک سیکشن ہے جس میں فورسٹ ریلیجیس کنورشن کے حوالے سے بات کی گئی جبری جو ہے مذہبی تبدیلی ہے وہ ممنوع ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس ایکٹ کے تحت اس کو تین سال تک کی سزا ہے اور اگر کوئی کسی مائنر کو یا کسی عورت کو اس طرح مذہب کی تبدیلی کرواتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پانچ سال سزا رکھی ہویا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بل ابھی تک پاس نہیں ہوا یہ صرف ابھی تک نیشنل اسمبلی میں ہی زیرے بیس ہے اس کے بعد انہوں نے ایک سیکشن ایڈ کیا جو لیکن وائرل چیز تو یہ اور فیام میں چیز یہ ہے کہ ایک سیشن جات جو ہے وہ نوے دن کے نوے دن کے لیے اس شخص کو جس شخص کا مذہب تبدیل ہو رہا ہے جس نے مذہب تبدیل کرنا ہے وہ نوے دن اس کو اپنی نگرانی میں رکھے گا نوے دن کے بعد اس سے اس کے مرضی پوچھے گا اگر وہ کہتا جی جی ٹھیک ہے میں اب یہ مذہب جو نیا میں نے اختیار کیا میں اسی پر ہی رہنا چاہتا ہوں تو وہ سیشن جات جو ہے اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے اس کو اون کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس ایکٹ کے مطابق وہ اختیارات جو ہیں نوے دن والی بات غلط ہے اس ایکٹ کے تحت ڈسٹرک میجسٹریٹ صاحب کے یہ ڈیوٹیل گئی گئی ہے لیکن اس میں جو پیریڈ ہے جو ایک ٹیم لیمیٹیشن ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھی مذہب اپنا مذہب چینج کرنا ہے کسی دوسرے مذہب میں آنا ہے ٹھیک ہے تو وہ شخص جو ہے وہ ڈسٹرک میجسٹریٹ صاحب کے پاس جائے گا ان کی اجازت کے تحت ان کی اجازت پر ان کے علاو کرنے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ یہ مائنر تو نہیں ہے اس پر کوئی تشدد کوئی دباؤ وغیرہ یا تشدد تو نہیں کیا گیا اس کے بعد وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں آ سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت جو اس کی ایک انویسٹیگیشن ہے وہ اے ایس پی رینک تک رکھی گئی ہے کہ نارڈ بیلو در رینک آف اے ایس پی کہ اے ایس پی سے کم کا کوئی پولیس افیسر جو ہے اس ایکٹ کے تحت انویسٹیگیشن نہیں کر سکے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ایکٹ جو ہے یہ اسلام مخالف ہے یاد نہیں ہے تو یہ بالکل یہ جو ایکٹ ہے یہ اسلام مخالف ہے اس میں پسے پردہ جو اب کنورشن ہو رہی ہے جو اسلام سے متاثر ہو کر جو لڑکی اور جو لڑکے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان پر یہ پبندی لگائی جا رہی ہے ٹھیک ہے ان کو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کیونکہ جو چائرڈ میریج اسٹینٹ ایکٹ اس میں پنہ سال عمر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اب تین سال انہوں نے اور بڑھا دی ہے مائنر کی ڈیفینیشن میں ٹھیک ہے نا اور یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ پبندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی اب یہ تو ویسے ہی اسلام مخالف چیز ہے کہ کوئی اگر شخص چاہتا ہے کہ میں جی اسلام قبول کروں اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے ہاں وہ صرف یہ کہ جو صرف وہ باشعور ہو صرف چیز کو سمجھ سکتا ریشنیل آنسر کا ریشنیل کوسچن کا آنسر دے سکتا ہو جیسے کہ ہماری کیو ایسو میں ہے کیو ایسو میں جو ویٹرنس کی ڈیفینیشن ہے اس میں ایج کا ذکر ہی نہیں ہے صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریشنیل آنسر دے سکتا ہے سو سمجھ کر آنسر دے سکتا ہے جواب دے سکتا ہے کسی کی بات کا جواب دے سکتا ہے تو وہ اس کی جو گوائی ہے وہ کمپیٹنٹ ہے اگر اس کی گوائی کمپیٹنٹ ہے تو شخص کو پتا تو ہے کہ میرا اچھا کیا ہے میرا برا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں تو یہ جو بل ہے یہ بالکل اسلام مخالف چیز ہے اس کے پیچھے جو ہماری پیپل فارٹی ہے ان کا یہ اہمین ہے اب اس چیز کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود کیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے یہ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اور پاکستان کا جو قانون ہے جو پاکستان کا آئین ہے انیس سو تیہتر کا اس کا جو آرٹیکل ہے دو سو ستائیس اس کے تحت کوئی بھی ایسا قانون جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو پاکستان میں نافذ نہیں کیا جا سکتا نہ ہی بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں ایسے لوگ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے جن کو شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے جن کو قرآن پاک علم کا کوئی پتہ نہیں ہے جن کو فقہ کا کوئی پتہ نہیں ہے صرف وہاں پر مجورٹی بیٹھی ہوئی ہے اور پسے پردہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اسی چیز کو لے کر وہ آگے چل دیتے ہیں کہ بل میں تیار کیا اور نیشنل اسمبلی میں کھڑا کر دیا یہ بلے اب یہ منظور کر لیں پاکستان میں قانون بنانا تو بہت آسان ہو چکا ہے وہ فقہ والی یا اسلام والی تو بات ہی بلکل ختم ہو چکی ہے تو یہ وہ بل ہے یہ دوزر اکیس کا نہیں ہے دوزر انیس کا ہے لیکن اس کو ظاہر دوزر اکیس میں ہی کیا گیا دو سال بعد ٹھیک ہے اور یہ بلکل اسلام مخالف چیز ہے اس میں اسلام کا پورے اکٹ میں اسلام کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بلکل اسلام کے خلاف ہے اسلام جو کنورشن ہو رہی ہے دن بن دن انکریس ہوتی چلی جا رہی ہے آئے دن جو اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو یہ روکنا چاہ رہے ہیں جو میری بات کا ماحیصل ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی کچھ ایسے ایکٹ ہیں جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیے ہیں یہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ صرف ایک رات میں ایک آرڈیننس لکھا جاتا صاحب اور سائنگ کر کے وہ پروملگیٹ کر دیتے ہیں تو ان چیزوں سے روکنا چاہیے کوئی ایسا میکینزم لائے جانا چاہیے کہ کوئی بھی بل جو ہے وہ قانون ساجی کے لیے پیش کیا جانا ہو اس کو ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں ہمارے جو مذہب اسلام کے مصرف سکولرز ہیں جو ایک پیٹنٹ اور اچھے سکولرز ہیں جن کو ہم اپنا ایک رہنمات تصور کر سکتے ہیں جو اسلامی کسٹی میں جن کا ایک نام ہے ان کی نگرانی میں اس بل کو اسلامی لی دیکھا جائے کوئی بھی بل ہو اس کو دیکھا جائے اگر وہ پروو کرتے ہیں تو دن نیشنل اسیمبلی میں پیش ہونا چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہو کر آگے منظور ہو جانا چاہیے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں کوئنین پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد فیڈرل شریعت کوٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ آرڈر دے دیتی ہے یہ جی یہ قانون اسلام مخالف ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں اب کوٹ فی سیکٹ ہے وہ اسلام مخالف ہے فیڈرل شریعت کا اس پر آرڈر ہے لیکن بات کوئی نہیں ہے اوکے تھانکیو جی